فرق حبیب بہت مہنتی لڑکا ہے میں بڑا متاثر ہوں اسے جتنی مہنت سے جتنی اللہ نے اس میں سلائیتیں دی ہیں تو آپ یہی سمجھیں کہ وہ فیصلہ باد میں شیخ رشید ہے حالات انسان کو نئے پیراوں میں لے جاتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی اس کو فریڈ کا سال ڈیکلیئر کیا ہے اور لینڈ کا اگر کرونا وائرس کی زیادہ تھوڑا بڑھ گیا آپ خدا نہ خواستہ حالانکہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سارے فیصلہ باد میں کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا اور سب کا سب سید مند فیصلہ باد ہے اور ماسک کے لیے اتنی پینک کریئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماسک وہ لگائے جو بیمار ہے اور اللہ بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ ہمیں ایک زندہ اور سید مند قوم ہے عمران خان کی قیادت میں اس مسئلے سے بھی نکلیں گے انشاءاللہ تعالی اور شیخ مختار صاحب کو میں کہوں گا کہ ہمارا جو یہاں ڈرائی پورٹ ہے جس طرح انہوں نے چلایا تھا اس کو ذرا آپ پھر دیکھیں اس میں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے میں شیخ مختار صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں ایٹی سے جانتا ہوں اور ان کی میرے ساتھ ایٹی فائیو میں شرکت بھی رہی ہے ان کے گھر سے میرا خیال ہے قومی سمبلی میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اگر رات بارہ بجے تک یہ چیچوں کی ملیاں والے نہیں آئے انہوں نے سائن نہیں کیا تو صبح میں ان کے ساتھ سائن کروں گا ساٹھ دن کی شرک کے ساتھ ساٹھ میں ایک سوٹھ میں دن نہیں ہونا چاہیے نہیں نہیں سیونٹی فائیو ساٹھ میں ہوگا دن رات چین اگر دو ہزار بسترے تین دن میں اسپتال بنا سکتا ہے تو ہم دس دن کم نہیں کر سکتے ہم زندہ قوم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی انشاءاللہ تعالی ریلوے کی حد تک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک لاکھ لوگوں کو میں کروڑوں کی بات نہیں کرتا اب یہ ایک بچے نے ٹی ایل اے کا کہا انشاءاللہ ٹی ایل اے تمام کنفرم ہوں گے سپرین کورٹ میں مزدور سٹی لے لیتے ہیں مزدور ہی مزدور کا دشمن ہے مزدور جو ہے نا غریب ہی غریب کا دشمن بن جاتا ہے ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ کل صبح اعلان کروں گا کہ جتنی ویکنسز ہیں ٹی ایل اے پہ کنفرم کریں گے بی ایم پیکش کے لوگ تو نہیں ہو سکیں گے وہ ساٹھ سال کی عمر تک کسی طرح چلیں گے ان کو نکالا نہیں جائے گا لیکن ٹی اے لے پر پھر سٹے ہو گیا ہے اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اب سمار تک کا کہ اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے باقی جہاں تک سیاسی صورت آل ہے فیصلہ بعد میں آدمی آئے اور سیاست نہ کرے تو یہ بڑی غیر مناسب سی بات ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ کو ایک مختلف تصویر پیش کرو بجلی کے پرائسز زیادہ ہے لیکن ہم فسے ہوئے ہیں لوگوں نے اتنا لوٹا اتنی لوٹ مار کی کہ ہم اتنے ڈیفارٹ ہو گئے کہ ہمیں خطرہ تھا کہ ملک ڈیفارٹ نہ ہو جائے اور ملک کو ڈیفارٹ سے نکالتے نکالتے سارا بوجھ غریب عوام پہ پڑا ہے بڑے سرمایہ دار پہ کوئی بوجھ نہیں پڑا اور اگر ذرا بوجھ پڑا ہے تو وہ سٹرائک کی تریٹ کر رہے ہیں کہ اگر بجلی کے ریٹ غریب نے نہیں کیا مارا گیا غریب ہے سب سے زیادہ بوجھ غریب پہ پڑا ہے جس کی سترہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار تنخواہ ہے تڑکہ تو بجلی کے بلکہ اس کو لگا ہے کارخانے پہلے کے عباد ہیں فیکٹریاں پہلے کی چل رہی ہیں اور جس طرح یہ سارے عباد ہیں اللہ عباد رکھیں ان کو بھی ریایتیں ملنی چاہیے ان کو بھی ہر وہ ریایت ملنی چاہیے جو عام آدمی کو بھی میسر ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ طاقتور لوگوں کو آپ مزید طاقتور کریں اور بڑے لوگوں کو آپ مزید بڑا بنائیں وہ سسکین لینے کے زندگی گزارے یہ ممکن نہیں ہے باقی یہ کرونا وائرس جو ہے اس پہ میں قوم کو کہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا اعتیاد بھی کریں گے اور مقابلہ بھی کریں گے سب سے اہم بات ہندوستان کے دل دلی میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے چالیس پچاس مسلمان ان تین دنوں میں شہید ہو گئے ہیں مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے مقبروں کو شہید کیا جا رہا ہے قرآن کریم کو آگ لگائی جا رہی ہے میں سپر پاور سے کہوں گا اور خاص طور پر امریکہ سے کہوں گا کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لے اور اگر یہ آگ پھیل گئی تو دنیا میں مسلمان اور نون مسلم کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ آ جائے گا اور وہ ہندو سٹیٹ جو آج ہندو سٹیٹ بنی ہے جو سیکولر تھی جو لبرل تھی آج وہ انتہا پسندوں کی ترجمان بن چکی ہے اور مودی سرکار میں سارا ہندوستان ہی کشمیر بن گئے صرف کشمیر ہی چند سو دو سو کش دنوں کے لیے نہیں بلکہ آپ تو یو پی سی پی میرٹ دلی اور کانپور اور یہ سارے علاقے مسلمانوں کے وہاں جس طرح مسلمان جراد کو جاگ کر اپنی جوان بچیوں کی حفاظت کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑا لمح فکری ہے اور ہم اس بات کو ساری دنیا میں اٹھانا چاہتے ہیں میں میہ لطیف صاحب کو ایک دفعہ پھر مبارک بات دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پر برکر ڈالیں کیونکہ ریلوے کا پیہ چلے گا پرسنجر ٹرینوں سے دفعہ نہیں ہو سکتا پچھلی دفعہ ہم نے کیا لیکن دنیا میں کسی جگہ پرسنجر ٹرینیں آمدن نہیں کرتی فریڈ ٹرینیں آمدن کرتی ہیں پانچ نئے بنائیں گے جی اس طرح دو تو تقریباً میرے خال ایک تو انہوں نے آج شروع کر دیا ایک کا ان کو میں نے 50% کنڈیشن کے تیت آفر کی ہے دو اور جو ہے کندیاں میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ جیہ بگا کا بھی صبح ڈی ایس لاہور مجھے نظر نہیں آ رہے تھے تو یہاں ریلوے کام کرے نا جی تو زبردست کام کرتی ہے اس طرح کام کرتی ہے سپرسانک اور یہ رک جائے تو پھر رک جاتی ہے وہ جیہ بگا کا ایک نوٹس ہے صبح انشاءاللہ وہ نکالنا ہے سو اس طرح ہم پانچ نئے کول کی گاڑیاں روزانہ چلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خسارے میں اگر کرونا وارک سے پسنجر میں مسافروں پر اثر نہ ہوا اگر یہ سر ہوا تو کل ہم اپنے بورڈ میں جو ہماری میننگ ہوتی ہے سیٹرڈے کو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اس کے لئے کرونا وائرس کے لئے کیا احتیاط کرنی ہے تاکہ پاکستان میں اس کا پھیلاؤ نہ ہو میں فیصلہ بار کے لوگوں گا حالانکہ میں فرخ حبیب کو کہہ رہا تھا ہم انہیں کہ دالچول کھانے جانے ہے یا جنگیر کے مرخ پہ جانا ہے انہوں نے کہا جی وہ دن کو نہیں ہوتا دیکھیں دھیل ہوئی ہے یا ڈھیل ہوئی ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا کوئی فرق نہیں بڑھتا اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عمران خان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلانے جا رہے ہیں دیکھیں وزیر آباد پہ بہت ٹرینیں رکھتی ہیں وہ بات کریں جہاں کوئی ٹرین نہیں رکھتی وزیر آباد پہ ہر ٹرین وہاں جنکشن ہے اور وہاں کروسنگ ہے سب ٹرینیں رکھتی ہیں وہ پجابی میں کہتے ہیں انہاں مارے انی نو مکہ لگے تھمی نو یہ سارے اندھے آپس میں ویسی لگے ہوئے ٹائم ویس کر رہے ہیں عمران خان کا کچھ نہیں بگڑے لاستری پیسٹ آپ کا ہوئی میں نہیں دیکھ رہا نواز شریف کو واپس آتے ہوئے شباز شریف کا کچھ کہہ نہیں سکتا میری سی این سن سے چیف جسٹس صاحب کے حکم اور کیسی آر کے لیے ہوئے بلاول سے میری ویسے ہی اندر سے صدا ہے آپ جلے آپ کا کام جڑنا ہے یہ جتنے مولوی ہیں نا یہ جلتے رہیں فضل رحمان بھی مایوس ہو کر میرے پاس ہی آئے گا اس کا تعویز بھی میرے پاس ہی ہے دیکھو ظلفکار علی بھٹو بھی سیلیکٹڈ تھا ظلفکار علی بھٹو جو ہے وہ ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو ظلفکار علی بھٹو نے کہا کہ ڈی سی کمیشنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں مادرت کے ساتھ کہ ڈی سیوں کو مسلم لیگ کا صدر بٹایا جائے اور میں پرانی اسٹری سے پنڈی سے واقع ہوں سب سے سینئر پولٹیکل ورکر ہوں پاکستان میں میں اب میسیس شاہ نواز اور سر شاہ نواز کی تاریخ نہیں دھرانا چاہتا اصل میں بھٹو کو میسیس نسرت بھٹو نے بھٹو بنایا اگر وہ میسیس شاہ نواز کی قضن نہ ہوتی تو ظلفکار علی بھٹو کا ہسٹری میں نام نہ ہوتا اور بھٹو کو بھٹو بنانے میں ایوب خان کا بہت بڑا رول ہے جی سی کوئی مار شاہدی پیپلز پارٹی عمران خان کی اس جیب میں اور نون لیگ اس جیب میں فضل الرحمان تھوڑا سا کرے گا دیکھیں چینی آٹے کا ریٹ نہیں بڑھے گا گھی کا ریٹ نہیں بڑھے گا چینی میں میں محسوس کرتا ہوں میں شیخ ہوں میں منڈی کے سامنے رہتا ہوں لال ویلی کریانے کی دکانوں کے سامنے دیکھیں چینی کا ریٹ بڑھ سکتا ہے کیونکہ سینٹر پنجاب میں گنے کی شارٹج ہے اس پہ یوٹیلٹی سٹورز موجود ہیں حل سوچنا چاہیے آٹے کا ریٹ نہیں بڑھے گا اوکے میں اس کو دیکھتا ہوں یہ میں نے پڑھا ہے میں چیئرمین صاحب سے بات کروں گا کہ انشورس کا میں نے بھی آج بیان میں پڑھا ہے کہ پانچ روپے ٹکٹ ویکل میں چیئرمین صاحب سے اس پہ بات کروں گا چیئرمین